اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يحده اللہ فلا مدللہ ومن يدللہ فلا حادی لعب ونشکر نشہد لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہو ونشہد ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبده ورسوله اما بعد فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی و لی والدیکا صدق اللہ مولانا لزی من اللہ و ملائکته یسلون علیہ یا اجہ الذین آمنوا سلو علیہ وسلم تسلیم باواز بلند مل کے پڑو و سلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ سستیدہ مزہرہ نہیں کرنا محبت نال اپنے محبوب دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیراد تدرود سلام وصلا راتو وسلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلا آلیکہ وآسحابیک یا سید یا حبیب اللہ تار دیندیاں نے دعاں مادیاں تار دیندیاں نے دعاں مادیاں تار دیندیاں نے دعاں مادیاں میں نہیں یادا میرے نبی فرمان تار دیندیاں نے دعاں مادیاں مل کے پڑو ذرا تار دیندیاں نے دعاں تار دیندیاں نے دعاں مادیاں اور عظمتاں کی سناں مادیاں اور عظمتاں کی سناں مادیاں اور عظمتاں کی سناں مادیاں روئے پیارے محمد مصطفی محمد مصطفی تار دیندیاں یاد جدیاں یاد جدیاں وفاں مادیاں تار دیندیاں تار دیندیاں دعاں تار دیندیاں اللہ تعالی دیندیاں تار دیندیاں تار دیندیاں درود سلام نظراناں پیش کیتا ہے دعاں کا رب اللہ مجزل ساڑی حاضری اللہ قبول فرمائے میرے دو قبل ساڑے مہمان عاشق مدینہ بلبل و مدینہ شہن شاہ نقابت حاج محمد اخلاق صاحب و زلالیتوں بڑے بہترین اندازنال اشعار پڑ رسن اللہ تعالیٰ اِنَدْ عِلْمِچْ عَمَلِچْ اللہ برکتا عطا فرمائے گرامی قدر دوستان دی فرمائشت مطابق ایک چھوٹا جی موضوع تیار کی تائے عظمت والدائیں بھرپور طریقے نل دوستان خیش کی تھی دعائے کے رب لم یزل سن کے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے ابتداء میں قرآن سنے دی ترجمہ تو کرنگا ترجمہ سمجھ آ جائے تی دل نو سکون مل جائے تا پھر سبحان اللہ تا بندی ہے خالق کی کہنات نے فرمایا اَنِشْكُرُ لِي وَلِي وَالِدَي فرمایا میرے بندے میرا شکر ادا کرو اور اپنے والدین بھی شکر ادا کرو کیدہ حکم میں جناب اللہ دا میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین بھی شکر ادا کرو نہیں عجیبی توڑی توجہ نہیں پھر سنو بینیاد فرمادہ میرا بھی شکر ادا کرو کیونکہ میں تو انہوں بنایا تسی میرے بندے ہو اور تسا اپنے والدین بھی شکر ادا کرو جنہ توڑی پرغرش گئی تھی جنا تو انہوں جمع آئے جنا توڑے سردو تشف کا دہات رکھے آئے اور جڑا بندہ رابدہ حکم من جائے ہو کامیابے اور جڑا رابدہ حکم دی خلاف ورزی کر رہے ہو ناکام ساڑے اندر اکثریت نل بندے رابدی نا فرمانی کر دے ساڑے ویچ بھی اسی موجود ہواں گے کہ جڑا اسی اپنے رابدی گل نہیں من دے اسی اپنے والدین دہایا نہیں کر دے والدین بھی تعظیم نہیں کر دے عدب نہیں کر دے بلکہ جتے رب فرمادہ ہے میرا بھی شکر ادا کرو اور اپنے والدین بھی شکر ادا کرو پندرہ ماں پارا اور پندرہ ماں پارے دے اللہ نے واضح طور دوتے قرآن مجیدین آیتہ نازل کر کے گل نو مضبوط کر دیتا اور میں قرآن پڑھنا ہے سننا ہے اور عمل بھی کرنا ہے مدینہ اللہ بھی راضی ہے ہاں جی مدینہ اللہ بھی راضی ہے تے مدینہ اللہ دا خالق بھی راضی ہے پر قرآن میں پڑھ کے تنہوں چک کرنا ہے پھر میں عظمت والدین تنہوں سنانی ہے اللہ تعالیٰ عمل کرن دی توفیق تعطا فرمائے پندرہ ماں پارا قرآن سنو پر سنو اور تو پہلے مٹھی زبان اللہ کو سبحان اللہ عزید آنے من اللہ دا قرآن خالق کے کہنا دا فرمانے اللہ فرمان دا فقد ربکا اللہ تعبدو اللہ ایہاہو وَبِ الْوَالِدَيْنِ اِحْسَانَ آو میرے نبی دے غلاموں دوروں اون والےوں نزدیک اون والےوں تو انو پتا ہے غلامنڈی مرک دے جامیاں مسچندے اندر ایتے کہانیاں بیان نہیں ہوندیاں ایتے کسے غلط کسے تریخ دے کسے نہیں بلکہ ایتے اللہ دا قرآن پڑیا جاندہ ہے مدینہ لے دا فرمان پڑیا جاندہ ہے اللہ دا قرآن سن کے ایماندار چپنے کر سکتے ایماندار دے دلنا ویچو سبحان اللہ دیاں صدام بلاندوں دیاں نے یا اللہ پھر میں قرآن پڑن لگا یا اللہ جڑا بولے مدینہ ونج بولے سنو ذرا اللہ قرآن لہ دا قرآن خالے کے کہنات غلام ڈیوے چون والے ہو اللہ تو انہوں ایک پیغام پیا دیندہ ہے سنو گے پیغام جناب اللہ تو انہوں ایک پیغام دیندہ ہے سر اچھا کر کے سنو دلے ہو کے سنو سنو اور عادتا نہیں عبادتا سمجھ کے ذرا قرآن سنو اللہ دا قرآن خالے کے کہنات نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ مدینہ والے خوش ہو جاں دینے یا اللہ میں تیسری مرتبہ قرآن پڑھن لگا یا اللہ ساری آنو شفا دے دے اور لمبی عمر اتا کر دے سنو قرآن اللہ دا قرآن خالے کے کہنات نے فرمایا وَقَضَا رَبُّكَ اللہ تَعْبُدُو اِلَّا اِجَاہُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا مِحَرْبَانِ ذرا ہون سنو قرآن دا ترجمہ خالے کے کہنات نے فرمایا فرمایا میں رب نے فیصلہ کیتا ہے یا اللہ کی فیصلہ کیتا ہے اللہ فرمایا میں رب نے فیصلہ کیتا ہے یا اللہ کی فیصلہ کیتا ہے فرمایا سجدہ جدوں بھی کرنا ہے میں رب نو کرنا ہے سجدہ جدوں بھی کرنا ہے میں رب نو کرنا ہے عبادت جدوں بھی کرنی ہے میں رب نو کرنا ہے قیام اچھ کھلونا ہے تے میں رب دی بارگاہ اچھ کھلونا ہے رکیو تے اندر جانا ہے تے میں رب دی بارگاہ بے جانا ہے تصویہ کرنیاں تے میں رب دیاں تصویہ کرنیاں نے سجدہ کرنا ہے میں رب نو کرنا ہے میں رب نے فیصلہ کیتا ہے یا اللہ پھر فرمایا سجدہ میں نو کرنا ہے حیاء اپنے ماں باپ دا کرنا ہے سجدہ جدو بھی کرنا ہے فرمایا سجدہ میں نو کرنا ہے پر حیاء اپنے ماں باپ دا کرنا ہے اوہ مرکزی جامعہ مسجد خلا منڈی میں چونوالے ہو اے میرے اللہ دا فرمانے جو میں تو آٹے ہوتے نماز فرضے اسی طرح تو آٹے ہوتے والدین دا حیاء بھی فرضے جو میں نماز و آٹے فرضے اسی طرح والدین دی تظیم بھی فرضے عزیزہ نے منظرہ توجہ کرنا والدین البندہ محبت کرے والدین البندہ پیار کرے خدا دیکھ سامی جناب لی او بندہ کسے مقام تے مار نہیں کھاندہ ہو کسے مقام دے ہوتے انہوں دکھ نہیں پہنچ دی کیونکہ ماما دعا مانگ دیاں نے رب دی تقدیر بدل جان دی باپ دعا مانگ دے نے رب دی تقدیر بدل جان دی مسلم شریف مسلم شریف میں حدیث مبارکہ پڑھن لگاؤں میرے نبی دی مسجد اور مسجد نام مسجد نبوی میرے آقا علی صلات و اسلام نے فرمایا میرے صحابہ میں تو انہوں ایک پیغام دینا چانا ہوں عرض کی تھی آقا مہربانی فرماو کی پیغام دینا چاندی ہو میرے نبی نے فرمایا او میرے پیارے غلاموں کاؤں نے تو آڈے وچوں جڑا جنت دا میرا ساتھی بڑھنا چاندہ ہے کاؤں نے جڑا تو آڈے وچوں جڑا میرا جنت دا ساتھی بڑھنا چاندہ ہے حضور دے سارے غلام کھڑے ہو گئے عرض کی تھی اللہ دے پیارے نبی بلکل ساتھی بڑھنا چانے ہیں میرے نبی نے فرمایا پھر تیار ہو جاؤ جنت دے اندر میرے ساتھی ہوگے یا رسول اللہ اسے عمل کی کریں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد نبی دے اندر بیٹھ کے میرے نل وعدہ کرو یا رسول اللہ حکم فرماؤ کی وعدہ کرنا ہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادا کرنوالے رابدی کا سامے او بندہ جنت دے اندر میرا ساتھی ہوگے گا جڑا دنیا دوتے اپنے ماں باپ دے تظیم کرے گا غور کرنا میرے نبی دے غلاموں میرے نبی نے فرمایا او بندہ میرا ساتھی ہوگا جڑا اپنے ماں باپ نل حیاء کرے گا ماں باپ دے تظیم کرے گا ماں باپ دے عدب کرے گا فرمایا جنت چھ میرے نال نال غور کرنا میرے نبی دے غلاموں میہ محمد بغش رامہ تلال اے کلام اٹھائی فرما دنے ماں برگا غم خار نہ کوئی تے جانے کون حقیقت ماں دی اوہ یار جی نہ دیا ماں باپ نے اچھیا کو سبحان اللہ ماں برگا غم خار نہ کوئی تے کون جانے حقیقت ماں دی ہر ایک شے بزاروں لبود پر نئے مل دی شفقت ماں دی توجہ ہے جنے جنے سرکار جنت چھ رہنا ہے دعا نہیں منگ دے یا اللہ جنت دے دے میرے آقا فرمائے جڑا جنت چھ میرے نال روے جنت دا ساتھی میرا بڑھنا چھاوے نماز بھی ضروری ہے نماز بھی ضروری ہے پر میرے نال بادہ کرے ماں باب دا حیاء بھی ضروری ہے اے میرے سرکار دی دی سے پاکے نماز بھی ضروری ہے قرآن بھی تلاوت بھی ضروری ہے عبادت بھی ضروری ہے پر میرے آقا نے فرمایا جنت چگر مصطفیٰ دا ہم سفر رہنا ہے تے پھر مالدین دا حیاء کر لو اچھا بھی میرے سمیت جنت والدین موجود نے ہے کچھ تھنڈے دن نلوادہ کرے جڑی ہو گئی ہوگی آج تو بعد اسی ماں باب دا حیاء کرنے مرکزی جامعہ مسجد چچھ کچھ حاصل کر کے دے جاؤ یار بڑی محنت نل آئے ہو ماں باب ہو نل پیار کرنے ماں باب دی حیاء کرنے اور جا کے اپنے ماں باب دے ختم چمڑن امی جان بابا جی آج غلام انڈیچ جمعہ پڑے آئے کاری حنیف نے وہ حدیث پاک سنائی امان تا دا ہو گیا مر جانے زد کی دا پتہ نہیں پر کملی والد پیغام سنائے جنہیں جنت مصطفیٰ نہ رہنے اپنے ماں باب دا حیاء کرنے اچھا جدو قدم چمو گے قسم اللہ دی ماں دی دعا ہی نکلنی ہے باب دی دعا ہی نکلنی ہے ایس واسد حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ السلام ارز کی تھی یا اللہ سارے اندھے ساتھی جنت جی کوئی میرا بھی ساتھی ہے تھنڈے تھنڈی سبانہ کو سبانہ ساتھ غور کرنا میرے نبی دے غلاموں ارز کی تھی یا اللہ میرا بھی ساتھی کوئی ہے جنت دے اندر فرمایا ہاں ہے یا اللہ کونے فرمایا اوہ فلان کسائی گوشت بڑھانوالا اللہ کرے کسائیہ ہمین تھی ہمینی ایماندار فرمایا فلان کسائی گوشت بڑھانوالا تو اڈا جنت دا ساتھی ہے واہ جی واہ اللہ دے پیارے پیغمبر جلالی زن انہیں کیا واہ بے نیاز میں پیغمبر میں تیرا رسول میں تیرا نبی جنہوں تور تے بلا کے کلام کرے ہیں تے ساتھی کسائی یا اللہ گل جڑ دی نہیں پر اللہ دے سامنے کون بولے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا اوہ دا عمل بے کھاں بھی عمل کی کر دا ہے ایسی عبادت ایسا کم کڑھا ہے جڑا اللہ نو پسند آگیا ہے اس گل تو ذرا سبق حاصل کرے کڑا ایسا عمل کہ جڑا اللہ نو پسند آگیا ہے رب نے میرا ساتھی بنایا ہے موسیٰ علیہ السلام دیکھ دے رہا ہے دیکھ دے رہا ہے دیکھ دے رہا ہے انہیں گوشت بنایا ویچیا پانی پاک نہیں پانی پاک نہیں خالصاں گوشت بیچیا اور گوشت ویچ کے پھر اپنی مادے کو لگیا کلیم فرمایا جو تیرا مہمان مائیا یار جی دا مہمان اللہ دا نبی بن جائے اوہ مقدرہ والا نہیں اوہ قسمت والا نہیں اللہ دے پیارے پیغمبر چلے گئے دیکھ دے رہا ہے فرمایا پیارے سونی شکل والے ہو حسین ہو انہوں پتہ نہ لگا نبی یہ کیونکہ ایک واقت دے اندر بے شمار نبی ہو دیسا نا جی بے شمار پیغمبر کہیں دیدار کر لینا کہیں نہ کرنا نہ سمجھ آئی اس جنہیں عرض کی تھی پیارے چہرہ تہرہ چہرہ بھی بڑا سونے تو لگدہ بھی بڑا نیک ہے خوبصورت بھی بڑا لگنا ہے پر میری مجبوری ہے میری ایک ماہ ہے اکہ تو نبی نہیں ہے گھڑا پا ہے کھا نہیں سکتی جدو تک میں انہوں اپنے دندنل چبا کے نہیں دیاں گا میں توڑی مہمان نوازی نہیں کر سکتا واہ جی واہ واہ تساڑے آسی کی کرنا ہے پہلے مہمان دی خدمت کرانگے خوش آمد کرانگے ماں باپ ہی گائے سب کچھ گیا ماں باپ نے پوچھیا ہی نا پھر انجی رونے رزکی چی کمی زندکی چی بھی کمی نا سب تو پہلا مرشد ماں خدا دی قسم میں بے شمار بزرگان دا کول پڑے آئے کہنات دے ولی جمع ہو جان ہاتھ اٹھا کے دعا منگن انہ دی دعا دی قبولیت شک ہو سکتا ہے ماں باپ دی دعا دی قبولیت شک نہیں ہو سکتا ہاتھ اٹھا کے سبان اللہ عزید آنے منظرہ توجہ کرنا اللہ دے پیارے پیغمبر بیٹھے رہے انتظار کر دے رہے وہ کھن واسدے گین اور کیسا ہی اپنے ماں باپ نو روٹی کھلانو والا کھانا کھلانو والا بڑے محبت نال کھانا کھلایا اپنے دندہ نل چبایا چبا کے واپس آئے اللہ دے پیارے پیغمبر نو کھانا کھلایا پانے پھلایا اللہ دے پیارے پیغمبر نو عرض گیتی حضور رات نو سو جاؤں صبح اٹھیں گے تو اٹھیں خدمت کرانگے اللہ دے پیارے پیغمبر کھانا کھا کے اپنے بستر تیار آم کر گئے رات گزری پاچتہ دفیلہ ہویا بی بی اٹھی مسلحہ بچھایا مسلحہ بچھا کے ہاتھ اٹھا کے دعا منگ گیا یا رب العالمین میں تیرے کلوں کو جنے منگ دی میں ایک دھے کلوں دعا منگنا چانی آم یا اللہ میرا پھٹر بڑا ایمان دار بھائی مانی نہیں کر دا یا اللہ میری حیاء بھی کر دا تھے میری عزت بھی کر دا یا اللہ میں تیرے کلوں ایک دعا منگنا چانی آم بینیاز تیرا سونا نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یا اللہ میں تیرے کلوں دعا مگنا چانیا جدو قیامت دا تن ہوئے میرے پتر نو اپنے کلیم دا ساتھی بڑھائیں میرے پتر نو اپنے کلیم دا ساتھی بڑھائیں عزیزہ نے من جدو آواز سوڑیں اللہ دے پیارے پیغمبر نے فرمایا آمین اللہ دے پیارے پیغمبر نے دعا دو آمین آکھیا بڑی میرونی تقریر کر لیند دو نارے پھر مارے آجے ٹیم بڑا تھوڑا ہے عزیزہ نے من جدو اللہ دے پیارے پیغمبر نے ماں نے دعا مگی اللہ دے پیارے پیغمبر نے آمین آکھیا رات مک گئی جنو صبح دہ ٹیم ہویا اللہ دے پیارے پیغمبر نے کسی نو سینے نالایا لاکے فرمایا تنو مبارک ہوئے تیری ماں دی دعا قبول ہو گئی سونیا تو ساکھاؤں نو فرمایا میرے نام موسیٰ قلیم میں تو آڈے کلو پوچھنا غلامنڈی مرکدی جامیہ مسجد جونو والے ہو اگر قلیم دی مننو والی پڑڑی ماں دعا منگے اللہ دعاو نو قبول کر کے موسیٰ قلیم دا سابی بنائے ساڈیاں تے ماماں تے بہنہوں نے جڑیاں سیدادیاں نو کرانیاں نے نبی دیم اممہ آمنا دی غلامانے یہ ساڈے بستے دعا ماں منگن خدا دی قسم میں کھا کے آنا اللہ سانو بھی اپنے محبوب دا ساتھ انعید فرمائے گا پر شرط کیے دعا ماں منگانیاں نے دعا ماں منگانیاں نے تے دعا ماں ہونیاں نے دعا ماں منگاؤ گی تے دعا ماں ہونیاں نے اور باپ بھی جنت دہ دروازہ ہے باپ بے دے پیرا تھے لے جنت توجہ ہے حدیث پاک پڑھنا ایمان متعازگی ملے گی کئی بندے ماں دی خدمت بڑی کر دے نے باپ دی نہیں کر دے ماں ماں تھلے جنت پاں رہا تھلے جنت گڑیاں دے پچھے لکھنا ماں دی دعا نانا ماں دے پیرا دے تھلے جنت پر قریم نبی فرمایا میرے صحابہ کاؤں نے جن جنت دا وچالہ دروازے دیکھنے صحابہ کھڑے ہو گئے میرے آقا نے فرمایا جاؤ اپنے باپ دی پیشانی چھمی آؤ جنت دے وچالے دروازے میں چھملہ ہو گئے توجہ ہے میرے صاحب نے بڑا پیارا مصرہ لکھا ہے پر سنو گے میرے محمد با شرامت اللہ نے بڑا پیارا کلام لکھا ہے حجی صاحب سنو گے پر سنو گے مزہ آئے گا میرے نبید غلاموں میں دے بازوں پیوں سردہ تاج محمد تے ماہاں اٹھڑیاں چاہ نہیں آیا مزہ نہیں آیا پڑھن دا مزہ نہیں آیا اے صرف مدہ پتہ کیونکہ توجہ ہٹانے ہونا پھر مزہ نہیں آن دا یہ توجہ نہ سنو گے خدا دی قسم والدین زندگی بعد جائے گی میں ایک واری پھر میں پڑھنا چاہنا دے بھائیان دیاں بازوں پیون سردہ تاج محمد تیماؤں اٹھڑیاں اچھاں توجہ ہے جنب دی حضار کرنا میرے نبی دے غلام ماں باپنا پیار کرن والے ہو ماں باپنا المحبت کرن والے ہو جی ماں باپ دا مقام پوچھنا چاہتے ہو میرے نبی تو پوچھو میرے نبی اپنے باپ دو جدائی وچروان والے ماں دی جدائیاں وچروان والے حضرت ام المومنین حضرت ام عائشت و صدقہ رضی اللہ تعالیٰ نام مومنہ دی ام جان فرما دیاں آو فرما دیاں ایک دن نماز میرے نبی نے پڑھی نماز تو بعد میرے نبی نے آن کے اپنے چوکھٹنوں پکڑ کے حضور روئے نے میرے آقا بڑی دیر رو دے رہے میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے ام جان عرض کر دیاں نے عام دینے دے تاجدار واللالدیاں ظلفاؤں والے نبی مازا غلبہ سر دے کاجل والے نبی حامی امد کنل والے نبی علم نشرا دے مقدس دینے والے نبی حضور کیوں رو دے ہو تو بڑے آقا میں چوانسوں کے انہیں میرے آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ آو آج میں نے امہ آمینہ یاد آگئی ہے آج اپنی امہ نو یاد کرنا پی آو کاش میری امہ آمینہ مجود ہوں دی میں کہنا تنہوں دستہ ماما نل پیار کی میں کرید آئے میرے نبی دے غلاموں لکھا ماما دی ذات نبی دی مات و پربان شہر بڑے پیارے انداز نہ لاندھائے ہو درود تجھ پہ بی آمینہ تیرے چاند پہ سلام ہو ہو درود تجھ پہ بی آمینہ تیرے چاند پہ بی سلام ہو اگلی ہمیں سرے سننے کا مزہ آ جائے گا ہو درود تجھ پہ بی آمینہ تیرے چاند پہ بی سلام ہو تیری گود تیری گود کتنا عظیم ہے کھیل کے آگو سبحان اللہ تیری گود تیری گود سمجھو گے میں اگلی کلا کر آنگا بھائی دری سا بڑی میاربانی سنو ہو درود تجھ پہ بی آمینہ تیری چاند پہ بی سلام ہو تیری گود کتنا عظیم ہے میرے نبی دی امہ راضی تیجہ دو حضور دی امہ راضی تی مدینہ اللہ راضی تیری گود کتنا عظیم ہے تیری گود تیری گود کتنا عظیم ہے تیری گود کتنا عظیم ہے تیری گود کتنا عظیم ہے نہیں 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 ٹھر ٹھر اجھے تو اڈا میرے ذہن نہیں مل رہا میں پھر ہی دے مد مقابل ایک مصرہ پڑھنا خدا دی قسم تسیہ ہونوی نے پردکی تو ہی بولا گیا شہراندائیں کوئی حدا نہیں انا کے اروج ماہ ربیانو شریف دی آمد آمدے کوئی اور ماشاءاللہ فیضل حسن صاحب بھٹا صاحب آجائے نہیں ماشاءاللہ جمعہ پڑھنا جتی بھی بیٹھے ہیں نہیں تشریف لے ہوئے میرے کول مل کے پڑھو انہوں پتہ لگ جائے ساڑھے مرکاد جماعت حل سنت اندر ایک دن ملاد نہیں ہندہ بلکہ ہر جمعہ نبیدہ ملاد ہندہ مل کے آکھو ذرا کوئی ہاتھ نہیں ان کے اروج مل کے آکھو کوئی ہاتھ نہیں ان کے بڑی محبت مل کے آکھو ذرا کوئی ہاتھ نہیں ان کے اروج کے کوئی حد نہیں ان کے غور کرنا میرے نبیدہ غلاموں میرے آقل صلاة والسلام دی بڑی محبت نلوا کے سنو میری حاضری مقمل میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے میں تنوں دوسرا میرے لالدہ کی مقامیں میرے لالدہ کی شانیں عزیزانے من ساڑیاں ماماں نے میرے نبیدی ماں دی عزت و قربان جواں حضور دی اممہ جان فرما دیا نے جدو میرے لالدہ نور میرے لالدہ نور میری شکم دی اندر آیا ہے میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے اوہ کہنا تمہا لے ہو میں پتھراتو ٹرنیاں پتھر مو مو جان دینے میں ترختان دے کول گزرنیاں آواز آن دینے آمنہ مبارک ہوئے آمنہ مبارک ہوئے میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے میں اپنے لالدہ آمد دوتے بڑی خوشان میں نے پتہ لگے آئے میری شکاں میں جاؤن والا کوئی عام نہیں ہے نبیان دا سردار آ گیا ہے توجہ حضور دی میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے میرا مضوِ ماباب میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے جدو میرا لال آیا ہے میری شکم دے اندر میں نے بتا لگ گیا ہے میری گودج میری شکم دے اندر آنوں میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے میں پہاڑا تو گزر نہیں ہوں پہاڑا بھی چھو آوازان دیا آمنا مبارک ہوئے آمنا مبارک ہوئے میں رات گزر دیئے صبح نور پیر حضور دویلہ ہوں دے میرے نبیدی اممہ جان فرما دیا نے زمین تو لا کے اسمانہ تک نوری فرشتیاں دی لائیں لگ جان دیئے اور کھڑے ہو کے میرے ہوتے بھی سلام پڑھ دینے میرے آن والے محمد بھی سلام پڑھ دینے اور جڑا سلام پڑھ دینے پڑھئے پڑھو گے مدینہ اللہ خوش ہو جائے گا تے آباد آن دیئے صلی علیہ نبی انا صلی علیہ بلو بلو صلی علیہ نبی انا صلی علیہ محمد صلی علیہ نبی انا صلی علیہ یار کوئی بندہ خموش نہ ہوئے میرے نبی دیدہ درو دو سلامیں جو پڑھنا آئے فتہ لگ جائے اللہ منڈی تھی اندر اوہ غلامیں جینا وستیامنا دلال رحمت بن کے آیا ہے صلی علیہ صلی علیہ نبی انا صلی علیہ 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 محمد صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ محمد صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ صلی علیہ عب Meow میری محمد coloc محمد میرے نبید المäm فرما محمد 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 جو محمد پیدا کرن والے رب دی پھر میں جدو میں پانی لین وستے جانی ہوں ساریاں میں یہاں دورو جان دیاں نے جنابیلی پانی کونے ویچو نکل کے میرا استقبال کردہ ہے پھر میں پانی ویچو آواز آن دی آمنہ مبارکو ہے آمنہ مبارکو ہے آمنہ مبارکو ہے فرمایا نبیان دے سردار دی اممہ بننوالییں عزیزہ نے منظر توجہ کرنا اس وقت میرے نبی نے فرمایا کہنا تو والے ہو میں تے اممہ حلیمہ دی خدمت کر کے بھی کھایا ہے کاش اج میری اممہ آمنہ ہون دی تے میں کہنا اتنو دا صدا ماما دا حیاء کی میں قرید آئے ماما دی عزت کی میں قریدی ہیں حضرات محترم ماباب دا بڑا مقام ہے ماباب سلامت نہیں انکلو دعا ما لو ماباب دا حیاء کرو ماباب بہت بڑا سرمایا ہے کئی دوست ویکھینے جڑے ماباب دی قدر نہیں کر دے عزت نہیں کر دے سیبات لکھ واری بندہ نماز پڑھتا ہوئے سجد کردہ ہوئے تحجت گزار ہوئے قابد تواف بھی کرے اگر ادھتے والے دین نرازنے ادھے کوئی عبادت قبول نہیں ادھے حاج کوئی قبول نہیں ادھے زکاة کوئی قبول نہیں ادھے سخاوت کوئی قبول نہیں اگر ما باپ نرازنے وہ سجدے وچھ ایک واری کہنا ہے سبحان ربی اللہ 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 ستر واری جواب دیندہ ہے اللہ تعالی میری حاضری قبول فرمائے وآخر دعوان دارے